رحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے رب ہے ساری کی ساری کائنات کو بنانے والے بھی اللہ پاک اور ساری کی ساری کائنات کو چلانے والے بھی اللہ پاک کائنات کا ایک ایک ذرہ پانی کی ایک ایک بھون درخت کا ایک ایک پتہ جس طرح پیدا ہونے میں اللہ پاک کی حکم کا محتاج ہے ایسے ہی استعمال ہونے میں بھی اللہ پاک کی حکم کا محتاج ہے یہ کائنات خود نہیں بنی بلکہ اللہ نے بنائی اور یہ خود بخود نہیں چل رہی ہے اللہ پاک کے ایک بہت بڑا غیبی نظام ہے جس کے محتاج یہ ساری کائنات کا نظام چل رہی ہے ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج اور اللہ رب العزت کی ذات ساری مخلوق سے بے نیاز ایک ہے ظاہرہ نظام جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے میاں بیوی سے اولاد نظر آ رہی ہیں زمین سے غلہ نظر آ رہے ہیں دکان، تجارت، ملازمت اس سے روزی نظر آ رہی ہے بادنوں سے بارش نظر آ رہی ہے یہ ایک ظاہرہ نظام ہے یہ حقیقی نظام نہیں ہے حقیقی نظام وہ نظام ہے جو اللہ پاک کا غرہ راست نظام ہے جو آنکھوں سے اوجل ہے میاں بیوی ہیں اولاد نہیں ہیں ایک شادی دو شادی تین شادی چار شادی اولاد کا نام و نشان نہیں ہے زمین ہے لیکن غلہ نہیں ہے بادل ہیں لیکن بارش نہیں ہے ہمارے کوٹہ میں بادل آتے ہیں جھون کے چلے جاتے ہیں ایک کترہ پانی کا نہیں برست تو یہ سارے ہمارے بستن ہیں ان میں ڈالنے والی ذات کون ہے اللہ کی ذات ہے تو اللہ رب العزت کرنے میں ساری مخلوق سے بے نیاز ہے جب چھائیں جیسا چھائیں جس طرح چھائیں وہ کرنے ان کے ارادے کا نام وجود ہے پیدائش پہ آ جائیں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے ہیں آدم علیہ السلام کی نامہ ہے اور نہ آدم علیہ السلام کا باپ ہے اور پھر پیدائش کے اوپر آ جائے تو مرض کے اندر سے عورت کو پیدا فرما دیں حالانکہ بچے عورتیں پیدا کرتی ہیں لیکن ہماری دادی جان وہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیں اور ہماری دادی جان جب پیدا ہوئی کہتے کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوئی عورت کو اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہوئے یہ چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز نہیں ہے آج ساری دنیا اللہ ماشاءاللہ آج ساری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ عورت کو بے حیاء بنا دیا جائے کیونکہ اوئے شیطان کا بہت بڑا جال یہ تو کچھ ملک بچے ہوئے ہیں ہم اس پر بڑا شکر ادا کریں کچھ ملک والوں نے قانون بنایا ہوئے اور کپڑے کی مقدار مقرر کیے کہ اس سے زیادہ کپڑا بدن پر نہیں رکھ سکتی اور ابھی مشورے میں محمد آئیمنٹ کے مشورے میں ایک ملک والے آئے ان کے آنسو جاری تھی وہ کہنے لگے ہمارے ملک والوں نے حکم دے دیا کوئی عورت پردہ نہیں کر سکتی اب ہماری مستورات میں وقت بھی لگائے ہویا ہے وہ برکے بھی پہنتی ہیں تو اب ہمارا کیا ہوئے تو میرے عزیزوں اور بزرگوں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان سب کا پہلا کام اللہ کی بڑھائی کو بیان کرنا اللہ پاک کی صفات کو بیان کرنا اللہ پاک کی کمالات کو بیان کرنا اللہ پاک کی جنت کو بیان کرنا اللہ کی دوزت کو بیان کرنا اللہ کے فرشتوں کو بیان کرنا کیونکہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے مال والوں کو جانتے ہیں خودے والوں کو جانتے ہیں زمیداروں کو جانتے ہیں باغ والوں کو جانتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں جانتے تو انبیاء علیہ السلام اپنی عمد کو اللہ کا تعرف کراتے ہیں کہ ایک ایسی پیاری ذات ہے ایسی مقدس ذات ہے وہ تم سے کچھ بھی نہیں چاہتی اللہ پاک صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے بندے میں نے تجھے انسان بنایا ہے تو تُو انسان بن کر زندگی گزار تُو خلق تو بے یدیہ ہے آسنِ تقویم ہے ساری مخلوق کے اندر حسین ترین جو مخلوق ہیں وہ انسان ہیں تُو جانوروں کی طرح زندگی کیوں گزارتے ہیں کیوں قتل و غالط کر رہا ہے کیوں جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہا ہے کیوں وہ ایک دوسرے کا ناجائز مال کھا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں انسان بن کر رہا ہے مولانا پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے فرمائے لفظ انسان جو ہے یہ ان سے نکلا ہے اور انس کا مطلب ہے محبت تو جس شخص میں محبت نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے تو اس تمام انبیاء اللہ علیہ السلام اللہ پاک کا تاروک کراتے رہے اور بتاتے رہے اب جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ اللہ کی ایک ایسی پاکیزہ ذات ہے اور اس کے ایسے لا محدود خزانے ہیں اور اس نے ایسی جنت بنائی ہے تو پھر پیغمبروں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے جیسے کوئی پلازہ تیار ہو رہا ہو نا تو اس کے فلیٹس کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو تو لوگ پھر دفتر میں جا کے پوچھتے ہیں فلیٹ کس طرح ملے گا کیا شرائط ہے تو وہ پھر بتاتے ہیں ابھی اشناکی کارڈ کی کاپی لگاؤ کتنا ہے دوانس جمع کرو یہ چیزیں کرو تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا اتنا آسان سیدھا سادھا نسخہ بتایا ایک گنڈری والا ایک چھابڑی والا ایک منپلی والا ایک مزدور ایک کلارک ایک زمیندار ایک چپڑاسی سارے کے سارے ہی اس خزانے سے لے سکتے ہیں عورت بھی اس خزانے سے لے سکتی ہے مرد بھی لے سکتا ہے گولہ بھی لے سکتا ہے کالہ بھی لے سکتا ہے جوان بھی لے سکتا ہے بڑا بھی لے سکتا ہے مریض بھی لے سکتا ہے تندرس بھی لے سکتا ہے اور ان اس سے کیا ہے ایمان لے ہو اور عمال اصحہ لے کرو بچھٹی ایمان لانا کوئی مشکل بات نہیں ساتھ باتوں پر جو ایمان لانا ہے آخرت پر جنت پر دوزت پر مرنے کے بعد اٹھنے پر فرشتوں پر اللہ کی وعدانیت پر کوئی مشکل کام نہیں ہے اور عمال سالے کرنا بلکل آسان ہے نماز پڑھنا بلکل آسان روزہ رکھنا بلکل آسان مالداروں کی لیہاج کرنا بلکل آسان زکاة دینا بلکل آسان نیکی کرنا بلکل آسان برائی کرنا مشکل تو تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سادہ اور آسان نسخات کامیابی کا بتائے کہ اس پر جنہوں نے عمل کیا اللہ پاک نے ان کو کامیابی مرمت فرمت بی بی مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ عورت نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اونچہ کیا اتنا اونچہ کیا بی بی مریم کے نام سے نازل فرمائے اور لکمان حکیم رحمت اللہ علیہ جیسے کالے انسان نے اس نسخے کو استعمال کیا اللہ پاک نے ان کو اتنا اونچہ کیا کہ پوری کی پوری ایک صورت قرآن پاک میں نازل فرمائے وہ اپنے معصوم بچے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں یا بنی وہ باتیں اللہ پاک کو ایسی پسند آ رہی ہے اللہ پاک اس کو قرآن میں نکل کر بلال حبشی رضی اللہ نے اس نسخے کو استعمال کیا تو حضور علیہ صلی کے دربار میں موزن بن ابو حریر رضی اللہ جیسے فاقع کش نے غریب آدمی نے اس نسخے کو استعمال کیا تو شیخ الحدیث بن گئی اور عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بین اللہ قوامی تاجر نے اس نسخے کو استعمال کیا تو دنیا میں خوش قبریاں مل گئی جنت کا ٹھکانہ تو میرے عزیزو اور بزرگو دین پر چلنا انتہائی آسان حضور علیہ صلات والسلام تو حضور علیہ صلات والسلام کچھ بڑے ہوئے تو آس پاس جو دیکھا تو لوگوں کی عجیب زندگی ہو رہی قتل و غارت ہو رہی پریشانیاں ہو رہی ہیں نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محفوظ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے حاجیوں کے کافلے وہ لٹ کر جا رہے ہیں پیغمبر کی یہ صفت ہوتی ہے اس کے مزاج میں یہ بات شروع سے ہوتی ہے اس کو برائی اچھی نہیں لگتی نیکیوں سے محبت ہوتی یہ نہیں کہ جب پیغمبر کو تاج نبوت پینایا جاتا ہے پھر اسے برائی وں سے نفرت ہوتی ہے اور نیکیوں سے محبت ہوتی نہیں شروع سے ہی پیداشی طور پر انبیاء علیہ السلام کو برائی اچھی نہیں لگتی گناہوں سے نفرت ہوتی ظلم سے نفرت ہوتی اور اچھائیوں سے محبت ہوتی پھر جب بڑے ہو گئے تو پھر فکر میں اور اضافہ ہو گیا پریشانی اور بڑھ گئی کھانا پانی ساتھ لے گاروں میں چلے جاتے بیٹھے رہتے روتے رہتے کہ اللہ تو نے ان کو انسان بنایا ہے اور یہ زندگی گزار رہے جنور جیسے جب رونے کی حد ہو گئی تو پھر اللہ رب العزن نے تاج نبوت پینایا اور ارشاد فرمایا پیارے نبی اب غاروں میں بیٹھنے کا دور گزر گیا اب آپ لوگوں کے سمندر میں گھس جائیں اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کر گھر تشریف لائے تو بڑی پریشانی کا عالم تھا بدن پر کپ کپ ہی ہو رہی تھی بخار سا ہو رہا تھا دھبرات ہو رہی تھی ہماری امہ جان سے زم ملونی زم ملونی دس سرونی مجھے چادر اڑا دو مجھے سردی لگ رہی ہے کپ کپ ہو رہی ہے میری لئے بستر بچھا دو امہ جان نے بستر بچھا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ سلام کو لٹا یا وہ بھی بڑی پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں آج میرے شوہر کو کیا ہو گیا تو اس وقت میں ایک بزرگ ہستی تھی ورقہ بن نوفر وہ ان کے چچا ذات بھائی تھے وہ ان کے پاس چلی گئی اور جا کے سارا ماجرہ سنایا کہ میرا شوہر ایسے پریشان ہے اس کی عجیب حالت ہو رہی ہے اور یہ ورقہ بن نوفر بہت ضعیف بہت ضعیف شخصیت تھے عمر ان کی نوے سال سے اوپر تھی پلکیں ان کی گر چکی تھی جب کسی سے بات کرتے تو آنکھ کو پلک کو انگلی سے پکڑ کے کھول کے پھر اسے دیکھتے پھر بات کر اور تورا کی یہ بہت بڑے عالم تھے جب انہوں نے سارا قصہ سنا تو اس نے کہ بہن مبارک ہو مبارک ہو تیرا شور تو اللہ کا پیغمبر ہے اس میں گبرانی کے کوئی بات نہیں لیکن ایک بات سن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی قوم اس کو شہر چھوڑنے پر مجبور کرے اور اگر میں زندہ رہا تو میں دعوت دی بقول مفتی زین اللہ عبدین صاحب رحمت اللہ کے کہ یہاں دعوت کا بول ختم ہوا اور ہمارے ہمارے جان نے اسلام قبول کر درمیان میں ایک سیکنڈ کا فاصلہ اہل مکہ کو جمع کیا اور ان سے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے اندر چالیس سال گزار بتاؤ تم آپ امین ہیں آپ صدیق ہیں آپ شریف ہیں آپ حیات دار ہیں عالم کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ کی آنکھوں میں ایسا آیا تھا کہ عرب کی قواری نوجوان دوشیزہ کی آنکھوں میں ایسا آیا نہیں تھا جیسا حضور پاک صلی اللہ کی آنکھوں میں آیا تھا تو حضور علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قول لا الہ اللہ تخلی اے دنیا بھر کے انسان سامنے بیٹے ہوئے مکہ والے اور پکارہ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ قیامت تک آخری انسان کیونکہ حضور علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کسی علاقے کے لئے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے کسی زمانے کے لئے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے کسی ملک کے لئے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے سارے عالم کے لئے اور تیوہ تک کے انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجے گے تو پہلے دن سے پوری امت کو لیا پوری امت یہ قوم جو ہے نا یہ ہے پھول اور امت جو ہے وہ گلدستہ ہے بہت سارے پھول مل کر پھر گلدستہ بنتا ہے تو سینکڑ قومیں مل کر پھر امت بنتی ہے تو حضور علیہ السلام نے پہلی دن سے جو محنت شروع فرمائی وہ امت پنے کی محنت شروع فرمائی اگر کسی کو یقین نہ آئے تو حرمین شریفین میں جا کر دیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنائی ہے یا امت بنائی ہے دنیا بھر کی قومِ حرمائی شریفین میں آپ کو میرے تو حضور علیہ السلام نے دعوت کا عمل شروع کیا اور مکی زندگی کے اندر ایمان لانا اتنا مشکل تھا اتنا مشکل تھا جیسا اپنے آپ کو جلتے ہوئے تندور میں پھینکتے ہیں جو ایمان لے آتا تھا مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑھتے تھے بلال اکشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھشیٹا جارہا ہے آل یاسر کو ستایا جارہا ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی کمر مبارک پر اوجری رکھی جارہی ہے راستے میں گھنٹے بچھائے جارہے ہیں ترہ ترہ کی تکلیفیں جو ہے وہ پہنچتی تھے اور وہاں سے اللہ پاک کا کیا حکم تھا بدلہ نہیں لینا مقابلہ نہیں کرنا ہاتھ باندھ کے رکھو کفو عیدی کو سبر کرو سبر کرو تو یہ دعوت کا عامل جو ہے وہ شروع ہو گی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عطر سے حدیث کی شکل میں موتی جوار لال اور یاکوت نکلتے سابہ کرام ان کو غور سے سنتے آپس میں اس کو دوراتے اور پھر اس کو پھیلاتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتوں پر عمل کرتے اور اللہ کی یاد کرتے جو قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا پھر رات کو تحجد میں اٹھ کر اللہ پاک کو سنا تو دعوت کا عمل تعلیم اور تعلیم کا عمل ذکر و عبادت کا عمل اور خدمت کا عمل مکھی زندگی میں چل پڑا لیکن چھپ چھپ کے دردر کے خوف کے ساتھ کی عمل ہو رہا ہے اور پھر جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا حجرت کا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ حجرت فرمائی اس سے پہلے ایک جماعت مدینہ منورہ بھیج دی جنہوں نے ماحول بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مصدد نبوی کی تعمیر شروع تھی مصدد نبوی کیا تھی صحابہ کرام پتھر ڈھو کر لے آئے مٹی کا گارہ بنا دیا اور جن انسار کے کھجوروں کے باق تھے وہ ٹینیاں کاٹ کے لے آئے ٹینے کاٹ کے لے آئے مصدرات کو پتہ چلا کہ مصدد تعمیر ہو رہی ہے انہوں نے پیغام بجواہ کہ اللہ کے رسول ہم بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتی ہیں تو حضور علیہ السلام نے اجازت مرمت فرما دی تو صحابیات جو تھی وہ بھی رات کو عشاء کے بعد وہ بھی کام میں حصہ ڈال دیتی پتھر اٹھا کے لے آتی مٹی کٹھی کر لیتی تو مصدد تعمیر ہو اور یہ چاروں عمال کھل ہم کھلا شروع نو سال تک صحابہ کرام اس مصدد میں اندھیرے میں نماز پڑھتے جبکہ دین کی روشنی اسلام کی روشنی اس کی کرنے جو ہیں مشرق مغرب اور شمال اور جنوب میں پہنچ رہی تھی علاقوں کی علاقوں سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں نو سال کے بعد ایک شخص دور کے علاقے کا رہنے والا ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لائے وہ اپنے ساتھ لائٹین لے کر آیا تھا اس نے جو دیکھا مسجد نبوی میں صحابہ کرام اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اس نے چھراغ جلا دیا صبح کو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو دیکھا روشنی ہے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا یہ روشنی کس نے کی بتایا گیا کہ ایک شخص دور کا رہنے والا ہے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اس کا نام ہے وہ اپنے ساتھ لائٹین لائے اور اس نے جلا دی ہے فرمایا اسے پیش کرو بلاو اسے اسے بلایا گیا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ چھراغ تم نے جلایا ہے اس نے کہا جیہا میں نے جلایا ہے پیارے نبی اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے اتنا بڑا کام تو نے کیا ہے تو یہ چاروں عامال جو ہے وہ شروع ہو گئے اسلام ترقی کرنے لگا اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے شروع ہو گئی آس پاس کے علاقوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے کفار مکہ کو جب یہ پتا چلا کہ ہم تو اس سوچ میں تھے کہ مسلمانوں کو نیس تو نابود کریں گے ختم کریں گے اور یہ مدینہ منورہ میں جا کے پھل پھول ہوئے ہیں چنانچہ وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کیا جائے تو ان کے مشورے میں یہ تیپ آیا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے کافلہ تیار کیا جائے تجارتی کافلہ ہو یہ شام کی طرف جائے اور وہاں سے مال خریدے اور بیچے اور خوب مال کمائے اور اس مال سے پھر ہم تیرو تفنگ خریدیں گے تلوارے اور نیزے خریدیں گے ڈھالے خریدیں گے اور مدینہ منور پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے یہ سکیم تھی چنانچہ بقول ہے مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب کے کہ دو سو ساڑھے پاسٹھ کلو سونے کی مقتار کے برابر یہ رقم جو ہے وہ جم ہوگی آج کل کے حساب کے مطابق باون کروڑ روپیا ہر عورت نے ہر مرد نے ہر جوان نے ہر بڑے نے اس میں حصہ ڈال گیا اور کافلہ تیار ہو گیا اب اس سفیان کو اس کا سالار مقرر کیا گیا پچاس آدمی ان کے ساتھ کر دیئے یہ کافلہ روانہ ہو گیا حضور علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ یہ کافلہ ہے یہ سکیم ہے اور مسلمانوں کے نیست و نابود کرنے کا یہ سوچ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ کافلہ بچ کے نہ جائے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سادش ہے صحابہ کرام نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں آپ جیسا حکم فرمائے وہاں اب اس سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام صحابہ کرام ہمارا راستہ روک کے بیٹھے اس نے ایک بڑے مکہ لغاباز شخص کو دو ہزار روپے رشوت دے کے اور اس کو تیار کیا کہ تم مکہ میں جا کے اطلاع دو کہ ہمارا کافلہ جو ہے وہ خطرے میں وہ ایسا چالاک آدمی تھا اس نے کیا کیا اونٹ کا کچاوہ جو ہے وہ انٹا کر کے رکھ دیا اور کرتا آگے سے تھاڑ دیا اونٹنی کی ناک جو ہے اس کو کار دیا اس سے خون بہنا شروع ہو گیا یہ عرب کے دستور میں ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھی جیسے اللہ نہ کرے ابھی کراچی پر انڈیا حملہ کر رہے تو ہمارے فوج والے سائرن بجائیں گے کہ ابھی اپنی جانوں کو بچاؤ بچوں کو بچاؤ مالوں کو بچاؤ حملہ ہو گیا ہے بمباری شروع ہو گیا اس حالت میں جب وہ مکہ میں داخل ہوا تو مکہ والوں کی چھیخیں نکل گئی اوقتیں تک چھیخوں پکار کرتی بار نکلائیں کیا ہوا تو اس نے کہا کہ تمہارا مال بھی گیا اور تمہارے آدمی بھی گیا پھر ایک جنگی لشکر تیار ہوا مقابلے کیلئے ابو جھہل کی سرکردگی میں ایک ہزار کا لشکر تیار ہوا تیر و تفنگ کے ساتھ کھانے پینے سامان کے ساتھ اور لونڈ یور اور عورتوں کے ساتھ آئیے کافلہ یہاں سے چل اب حضور علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تیاری تو کی ہوئی تھی کافلے کو روکنے کے لیے اور ادھر سے ایک لشکر ابھی آ رہا ہے پھر صحابہ کرام کو جمع کیا قرمان جائیں صحابہ کرام اب تقاضی کی نویت بدل گئی ہے پہلے کافلے کو روکنا تھا اب ایک جنگی لشکر سے لڑائی کرنی تھی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ اب بتاؤ کون تیار قرمان جائیں صحابہ کرام ایسی مبارک ہستیاں جن کا ذکر جو ہے انجیل میں بھی اور زبور میں بھی اور تورات میں بھی ان کا ذکر آئے ہیں اور اللہ پاک نے ان روحوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیلئے پسند فرمائے ہیں تو صحابہ کرام نے ارشاد کیا کہ اللہ کے رسول آپ غم نہ کھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اگر آپ حکم دیں سمندر سے سمندر میں کود جاؤں ہم اس کے لئے تیار ہیں اگر آپ حکم دیں پہاڑوں سے چلانگیں مارو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کر تو حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے تعداد جو گئی دی تو تین سو تیرہ تھی ارشاد فرمایا اصحاب تعلود کی تعداد اصحاب جالود کے مقابلے میں تین سو تیرہ تھی اور اللہ پاک نے ان کو فتح نصیف ہوں اد دونوں رشکر رہے ہوئے آمنے سامنے پہنچ گئے بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ پاک کے سامنے گریہ اور زاری کرتے ہیں اور عرض کیا کہ یا باری تعالی یہ مٹھی بر جماعت ہے اگر یہ ختم ہوگی قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا یا اللہ ان کی مدد فرما یہ بھوکی ہیں ان کو کھانا کھلا ان کے کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دے اور یا اللہ ان کی تعداد کم ہے تو ان کو فتح نصیف فرما صبح کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں آکے عرض کیا اللہ کے رسول اب تو رونے کی ہاتھ ہو گئی ساری رات اب اللہ پاک سے مانگتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی چل رہی تھی ارشاد فرمایا کہ جی ابو بکر اللہ پاک نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں فتح دوں اور نشاندہی کی ابو جہر یہاں جاننم رسید ہوگا عطبہ یہاں جاننم رسید ہوگا شیوہ یہاں جاننم رسید اب یہ جنگ ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی قبیلہ بنو خفار کے دو شخص سے وہ وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے جب دیکھا دو لشکر آمنے سامنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کی لڑائی ہوگی ہم تماشاں دیکھی وہ پاڑی کی چھوٹی پر چاڑ گئی وہ جو اوپر تک گئے تو انہیں گھوڑے کے ہننانے کی آواز آئی اوپر جو دیکھا تو بادلوں میں سے ایک گھوڑا برراک اتر رہا ہے اور غیب سے آواز آئی ہیزوم نیچے اتر ہیزوم جبریل امین کے گھوڑے کا نام برراک کا نام تو غیر مسلم نے بھی اللہ پاک کی مدد کو آنکھ سے دیکھ لی ایک کا تو دل پھٹ گیا وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا دوسرے نے اپنے آپ کو بچایا بعد میں وہ ایمان بھی دیا اب دونوں لشک رامنس سان اور یہ دنیا کی عجیب ترین جنگ ہے ایک طرف ایک بھائی ہے دوسرے طرف دوسرا بھائی ہے ایک طرف مام ہوا ہے ایک طرف بھانجا ہے ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے قبیلہ قبیلے سے لڑ رہا ہے رشتدار سے لڑ رہا ہے یہ غیروں کے ساتھ لڑنا آسان ہے اپنوں سے لڑنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے کوئٹے میں ایک بہت بڑے سردار تھے قبیلی اور وزیر لگے ہوئے تھے اور ان کا سیکٹری جو تھا ہے ایک سید تبلیغ میں وقبی لگا ہوا تھا اتوار کے دن ان کو فون آیا کہ شاہ صاحب شاہ صاحب میں گاڑی بھیج رہا ہوں جلدی سے آپ بنگلے پر آجائیں انہوں نے کہا جی آج اتوار کا دن ہے ہماری بھی ضرورتیں ہوتی ہیں دفتر تو بند ہیں ایسا کیا ایمرجنسی کوئی ہو گئی اس نے کہا دفتر کا کام نہیں ہے میرا بیٹا کلاشن کوب لے کے چھت پر کھڑا ہے مجھے مارونے کے لئے اور آپ آلے رسول ہو آپ کی وہ بڑی عزت کرتے ہیں آپ آکے اس کو سمجھاؤ اب میں تو سردار ہوں وزیر بھی ہوں ابھی پولیس کو ٹیلی فون کر دوں گا وہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے پھر چھوڑانا بھی مجھے ہی پڑے گا تو اپنوں سے لڑنا مشکل تو اس جنگ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کی ابو عبیدہ صحابی رسول ہیں بن جرہ وہ کافروں کی طرف سے اس نے حملہ کیا باپ نے حملہ کیا انہوں نے بچایا پھر حملہ کیا پھر بچایا تیسری دفعہ جو باپ نے تلوار اٹھائی انہوں نے کھینج کے تلوار ماری باپ کی گردن وہ جا پڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیٹا ان کے مقابلے پر آ گیا بعد میں یہ ایمان نہیں آئے تھا تو عرض کرنے لگا کہ ابا حضور بدر میں آپ میرے ٹھیک نشانے پر آ گئے تھے اور اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا مفہوم کہ اگر تو میرے نشانے پر آ جاتا میں نے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھا کہ میرے سامنے بیٹا نہیں تھا بلکہ اللہ کا دشمنہ اور اللہ کا رسول کا دشمنہ تھا تو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی ستر کفار مکہ بڑے بڑے سردار وہ جھانم رسید ہو گئے اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان کا کیا کریں کفن دفن تو ہے نہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کو گھسیٹ کر اندھا کوئیں اس کے اندر پھینک دے صحابہ نے گھسیٹ کر اس کوئیں کے اندر پھینک دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئے کے قریب جب گزرے کھڑے ہو گئے اور اس کوئے پر نگاہ ڈالی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کوئے والوں کو مخاطب کیا مفہوم اس ظالموں تم نے کیا کیا تم میری اپنی قوم کے آدمی تھے میرے رشتہ دار تھے میں نے تمہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم نے انکار کر دیا میں نے کہا میرے اوپر وہی کا نزول ہوتا ہے تم نے انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ اللہ وعدہ علیہ الشریک ہے تم نے انکار کر دیا اب تمہارا کیا حال ہے صحابہ کرام حیرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے باتیں کر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے ہیں عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں ارشاد فرمایا عمر سن جس طرح تو میری بات کو سن رہا ہے نا اس طرح یہ بھی میری بات کو سن رہا ہے لیکن ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں تو میرے عزیزوں اور بزرگوں اللہ پاک نے کفر کی کمر کو توڑ کے رکھ لیا اسلام کو فتح نصیب فرمائی اور اسلام ترقی کرنے لگ پڑا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دس ہزار کے لشکر کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ آور ہوئے اور ان کی ساری کا یہ حال تھا کہ سر مبارک بار بار اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا کہ یا اللہ تو نہیں مدد فرمائی اکیلے تو نہیں مدد فرمائی دستیں بنے ہوئے تھے کسی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ الیومل یومل مل ہم آج بدلے کا دن ہے آج ہم ان کانٹوں کا بھی حساب لیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھائے جاتے تھے اس اوجری کا بھی حساب لیں گے بلال افشی کے ریت پر لٹانے کا بھی حساب لیں گے خباب کے انگاروں پر بھوننے کا بھی حساب لیں گے نبی علیہ السلام کو جو یہ بات پہنچی تو ارشاد فرمایا الیومل یومل مرحمہ آج رحمت کا دن ہے پیغمبر بدلے لینے کے لیے نہیں آتا بلکہ موقع کرنے کے لیے آتا اور جب یہ لشکر مکہ میں داخل ہوا ایسا اعلان کیا کہ آج تک کسی لشکر نے ایسا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا اعلان کوئی لشکر کرے گا ارشاد فرمایا بوڑے کو قتل نہیں کرنا عورت کو قتل نہیں کرنا بچے کو قتل نہیں کرنا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو قتل نہیں کرنا جو نوجوان تروار پھینک دے اس کو قتل نہیں کرنا جو حرمین شریفین میں داخل ہو جائے اسے قتل نہیں کرنا جو ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہیں کرنا وہ ایمان لے آئے تھے اور ارشاد فرمایا آج میرا وہ اعلان ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کیلئے اعلان کیا تھا لا تصریب علیکم الگو آج سب کو میں نے معاف کر تو حضور علیہ السلام نے ایسی محنت فرمائی اور صحابہ کرام نے پورا پورا ساتھ دیا ڈیڑھ سو کے قریب جماعتیں اور لشکر تیار ہو کر یہ اللہ پاک کے راستے میں نکلے پچیس میں جو حضور صلی اللہ علیہ السلام تقریباً خود تشریف لے گئے باقی میں صحابہ کرام کو امیر بنایا اور اللہ پاک کے راستے میں نکال اب صحابہ کرام کی ایک تو یہ قربانی ہے نا گھر چھوڑا بیوی بچے چھوڑے کاروبار چھوڑا یہ بھی قربانی ہے لیکن اس سے اونچی قربانی کیا ہے حرمین شریفین کی نمازوں کو چھوڑا پچاس ہزار نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کا ثواب اس سے بھی اونچی قربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت کو چھوڑا اور دنیا میں پھیل گیا اگر وہ گھروں سے نہ نکلتے اور قربانی نہ دیتے تو آج یہ اتنی رونگ جو نظر آ رہی ہے یہ کہاں سے نظر آتا ہے تو صحابہ کرام ساری دنیا میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دس بیٹے ہیں دس کے دس دس ملکوں میں جو ہے وہ دفن تو میرے عزیزوں اور بزرگوں اور اس وقت تبلیغ نہ ایسی سواریاں تھی جیسے آج کل ہیں اور نہ ایسی سولیات تھی جو آج کل ہیں گھڑے گھوڑے اور اونٹوں کا سفر ہوتا تھا مشکت والا سفر آگے کفار تلوارے لے کر کھڑے ہوئے ہیں مقابلے کے لئے کھڑے کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتا تھا اس حالت میں انہوں نے دین کو پھیل گیا اور اللہ رب العزت نے دین کی روشنی جو ہے سارے عالم کے اندر پھیل گیا تو مسجد نبوی صرف نماز کی جگہ نہیں تھی صرف نماز کی جگہ نہیں تھی بلکہ یہ تعلیم کی جگہ تھی نماز کی جگہ تھی عبادت کی جگہ تھی خدمت کی جگہ تھی جماعتوں کے رخصت ہونے کی جگہ تھی کارگزاری واپسی کی بات سننے کی جگہ تھی تو یہ سارے عمال جو ہے وہ ہو رہتے ہیں اور صحابہ کرام پھر نمازوں کی مشک کرتے نمازوں کو ایسا بنایا تھا جو بھی مسئلہ پیش آتا نماز کی نیت بنتے اور اللہ پاک سے وہ حل کرا لے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باتیں بتاتے صحابہ کرام ان کو یاد کرتے اس کے اوپر عمل کرتے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے اور آپس میں ایسا سلوک تھا بقول مفتزن العبدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ اگر مدینہ کی بستی کی آبادی دس ہزار کی لگائی جائے تو ہر آدمی کے نو ہزار نو سو نڑنویں ہمدر تھے ایک کا بچہ بیمار تو دس ہزار کا بچہ بیمار ایک کے بچے کی شادی تو دس ہزار کے بچوں کی شادی ایسا آپس میں جو ہے وہ سلوک اور ایسا بھائی چارہ حالانکہ غربت تھی وہ بکرے کے سری جو چکر کاٹ رہی ہے سات گھروں میں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے مال نہیں تھا لیکن دل محبت سے بھرے ہوئے تھے آپس میں ایسی محبت ایسا اخلاق ایسی رواداری ہر آدمی جو ہے اپنی جان نچھاور کرنے کے لئے دوسرے کے لئے تیار تو میرے عزیزوں اور بزرگوں کو کہو لے مولانا پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے بھری اس تمامے انہوں نے ارشاعت ہونا ہے کہ صحابہ کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی تھی امیر کو یہ سکھایا یہ مال تیرا نہیں ہے تو خزانچی ہے یہ مال اللہ نے تجھے دیا ہے اور اس میں دوسروں کا حق ہے اور غریب کو یہ بتایا کہ تُو نے سوائے اللہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا بقول مفتی زین العبدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لو اس میں دینا 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 بھرا ہوئے ماں باپ کو دو غریبوں کو دو مسکینوں کو دو محتاجوں کو دو مسافروں کو دو قیدیوں کو دو دینا دینا اور ساری عدالت میں سارے تھانے ساری کچھریاں ساری کورس کس سے بھری ہوئے لینا 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 ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اوہ جج صاحب اوہ ڈی جی صاحب اوہ ایس پی صاحب میں نے فلانے کی زمین دوالی تھی اور اس وقت میں اندھیرے میں تھا اور میرے گل کے اوپر اندھیرہ چھائے ہوا تھا اب جو ہے میرے اوپر حقیقت کھل گئی ہے جو کسی کی ایک بالش زمین دبائے گا قیامت کے دن سات طبق کٹ کے اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے میں نے کسی کا پیسے کھا لیے تھے اوہ سوقت مجھے پتہ نہیں تھا اب میرے پاس پیسے میں دینا چاہتا ہوں لیکن وہ آدمی مل نہیں رہا ایس پی صاحب آپ اس کو تلاش کر لیں تحصیل دار صاحب آپ اس کو تلاش کر لیں میں اس کی زمین ہو ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے سب لینا لینا لینے سے بھری ہو ایک دفعہ ہم نے عید کی نماز پڑھی ریون میں ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا یہاں بیان تو بزرگ کرتے ہیں لیکن بزرگوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی کارگزاری سنا تو کہنے لگا میں سکھر کے رہنے والا ہوں اور میں پہلے ہندو تھا اور ہندو برادری کا چودری تھا میں کس طرح مسلمان ہوں یہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کچھ مسلمان نوجوان میرے سے سعودہ لے جاتے تھے اڑتیوں کا کاروباری ہوں گے چار پانچ مینے وہ نظر نہیں آئے پھر جو نظر آئے تو میں نے دیکھا ان کی شکلیں تبدیل کپڑے تبدیل بات کا انداز تبدیل میں حران ہو گیا میں نے ان سے کہا تم ہج پر گئے تھے نظر نہیں آئے انہوں نے کہا نہیں ہم ہج پر نہیں گئے تھے ہم تو ریون گئے تھے چار مینے لگا کے آئے پھر وہ نوجوان کہنے لگے سیڈ صاحب ہمارا آپ کے ساتھ بڑا ضروری کام ہے میں نے کہا بھی بتاؤ کیا کام ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہمارا لیندین تھا اس لیندین میں ہم نے آپ کے اتنے ہزار روپے کھائے ہوئے ہیں جو آپ کو پتا نہیں ہے کہتے ہیں میں نے ریجسٹر کھولا دیکھا ان کے ذمہ کوئی پیسے نہیں تھے کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے کھاتے میں تو کوئی پیسے نہیں اس نے کہا وہ آپ کو نہیں پتا وہ ہمیں پتا ہے اور پیسے ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں پیسے جو تھے وہ تو ہم تبلیغ میں لگا کے آگے ہم نے حساب بنا لیا ہے آپ اپنے ریجسٹر پر چڑھا لیں ہم آپ کو کشتوں میں پیسے واپس کریں گے کھتے میں نے ان کو کہا کہ تم مسلمان پہلے سے تھے یا رائیون میں جا کر کلمہ پڑھا ہے انہوں نے کہا نہیں ہم تو جدی پوچھتی مسلمان بولا پہلے آپ کو پتا نہیں تھا بولا پتا تو تھا پتا تو تھا لیکن استہزار نہیں تھا اب ڈاکروں سے آپ یہ پوچھیں نا کہ ڈاکر ڈالنا کیسا ہے تو وہ کیا کہے گا سواب ہے ایسا نہیں کہے گا کہہ گناہ ہے اور اسے کہو کہ نماز پڑھنا کیسا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ گناہ ہے ایسا نہیں کہے گا کہہ گا سواب ہے نماز پڑھنا سواب ہے ڈاکر ڈالنا گناہ ہے لیکن ڈاکر ڈالنا ہے نماز نہیں پڑھنا استہزار اس کا نہیں ہے تو میرے عزیزوں اور بزرگوں کہتے ہیں بزرگ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھی یہ مدت ہو گئی یہ اسی نوے سال ہو گئی یہ تبلیغ میں چلتے ہوئے چلے لگاتے ہوئے چار مینے لگاتے ہو اب بزرگ فرما رہے ہیں اب دل اور دماغ تبلیغ کو دے دیں اور نمبر ایک پر تبلیغ کو کر دیں یہ ساری دنیا میں جتنی بھی جماعتیں چل نہیں ہیں یہ چار کام کر دیں دعوت کا عمل چل رہا ہے تعلیم اور تعلیم کا عمل چل رہا ہے ذکر و عبادت کا عمل چل رہا ہے لیکن ہمارے یہ چار عمل کچھے ہیں صحابہ کرام کے پکے تھے ان کچھے عملوں کے اوپر ساری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے لاکھوں چھوٹ ڈاکھو اللہ پاک نے تاجت گزار بند عورتیں پرزے میں آ گئی لاکھوں لوگوں نے اپنے کاروبار ٹھیک کر گئے لاکھوں عورتیں جو ہے ان کی زندگی بدل گئی تو اس کچھے عمل سے یہ تبدیلی آ رہی ہے اور اگر اصل پر ہم آ جائیں اس کام کو مقصد بنا لیں پھر کتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے تو کہتے ہیں جب آدمی کسی کام کا عظم کر لیتا ہے نا پھر اللہ اس لیے راستے کھول دیتے ہیں بڑے حضرت جی رحمت اللہ لہنے مولانا سعید عیمن خان صاحب سے ارشاد فرمایا ہے ساری دنیا کی نیت کر لو عرض کیا جی میں نے کر لی ساری دنیا کی نیت پھر ایک موقع پر بیان فرما رہے تھے تو ارشاد فرمایا جب میں نے ساری دنیا کی نیت کی تھی میری جی میں چار آنے تھے اور جب بیان فرما رہے تھے تو فرمایا کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اٹھنوے ملکوں کا سفر ہو چکا ہے اللہ نے زندگی دی تو باقی ملک بھی پوری ہو جائیں گے پھر پرانے ساتھیوں نے بتایا کہ مولانا سعید عیمن خان صاحب کہ پوری دنیا کے تین سفر ہوئے ہیں یہ کس نے کیے جس کی جیب میں کتنے تھے چار آنے یہ تبلیغ پیسے پر ہے یا قبولیت پر ہے ہاں کہتے ہیں اللہ پاک سے اپنے آپ کو قبول فرما لیں ہاں بس اللہ پاک جو ہے راستے جو ہے وہ کھول دیتے اور جس چیز کا آدمی عظم کر لیتا ہے اللہ اس کے لئے راستے جو ہے وہ کھول دیتے اور تبلیغ اتنی آسان ہے اتنی آسان ہے کہ کچھ نہ پوچھیں بیرون ملک میں ایک جوڑ تھا پرانوں کا بیرون ملک وہاں پر ایک نیا پشتو بولنے والا آ گیا اور ایک نیا عرب نوجوان آ گیا اب جب اجتماعی عمل ختم ہوتا تو پشتو والا اور یہ عرب جو ہے دونوں ایک کونے میں چلے رہتے ہیں عرب جو ہے وہ سگار پیتا تھا پشتو والا نسوار کھاتا تھا اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں پشتو والا عربی نہیں جانتا عرب جو ہے وہ پشتو نہیں جانتا تو پشتو والے نے حمد کی اس نے کہا یا شیخ تین چلے ریون پاکستان وہ اتنی بات کی اتنی دعوت دی بات آئی گئی ہوگی دو تین سال کے بعد یہ پشتو والا ہرمین شریفین گیا ہوا تھا تو وہاں پیچھے سے آکے کسی آدمی نے اس کو پکڑ لیا اس نے جو مڑ کے دیکھا ایک بڑا خودصورت نوجوان ہے عرب ہے اتنی داڑی رکھی ہوئی ہے اس نے اسے کہا میں نے تجھے پچھانا نہیں اس نے اس ملک کا نام لیا اس جوڑ کا نام لیا اور اس نے کہا کہ آنا سگار و آنتم نسوار تین چلے رائون پاکستان میں نے تین چلے لگا لی تو اللہ رہا ایسے راستہ کھو گئی ایک سردار تھا فرنٹیر کا بڑا خودصورت نوجوان لیکن داڑی نہیں رکھتا تھا حالانکہ پتھان اکثر داڑی رکھتے ہیں اور پھر اوپر سے اور ایک بات یہ تھی کہ اس کی بیوی کو بھی داڑی سے چڑھ تھی اس کو بھی داڑی اچھی نہیں لگتی تھی تبلیغ والوں کے قریب آیا سروزے لگا ہے چار مہینے میں چلا گیا اب اتنی داڑی رکھ لیا اب جب واپس آیا اب سوچ رہا ہے کہ بیوی سے جھگڑا تو ہوگا رائونڈ والوں نے کہا بھی جھگڑا نہیں کرنا گھر میں مل کر چلنا ہے محبت سے چلنا ہے سلوک سے چلنا ہے نرمی سے چلنا ہے اب یہ جو گھر پہنچا اس نے سلام کیا بیوی نے جو داڑی دیکھی وہ لال پیلی ہو کے غصے سے کمرے میں چلی یہ اس کے پیچھے گیا اس کو جا کے کہتا ہے بھئی بات سنو وہ بات نہ سنو بھئی بات سنو تیرے ساتھ ضروری بات کرنی ہے وہ بات نہ سنو اس نے کہا تیرے ساتھ بڑا ضروری مشورہ کرنا ہے تو سنت اسے ہی اس نے کہا کیا مشورہ کرنا ہے اس نے کہا وہ فلانا ملک صاحب ہے نا اس کی جوان کوالی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے میں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا ہے تو ملک صاحب نے ایک شرط رکھی ہے بیوی نے کہا کیا شرط رکھی ہے اس نے کہا ملک صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ داڑی منداد ہو پھر لڑکی دوں گا تو اس بارے میں تیرا کیا مشورہ ہے تو بیوی کہنے لگی دا سنت رسول اس تاپا مخبہ در شش کارا کیا سی اردو والے سمجھے ہیں بھئی کہ سنت رسول تیرے چہرے پر بہت خوبصورت لگتی ہے تو راستہ نکل آئے تو جھگڑا نہیں ہے تبھی بلکل آسان ہے ایک گھڑری والا ہے ایک چھابڑی والا ہے ایک منپلی والا ہے ایک چپڑاسی ایک چوکیدار وہ سارے ہی اس کام کو کر سکتے ہیں تو کس کس بھائی کا ارادہ ہے جی ساری دنیا میں پھرنے کا ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ آپ کہاں انتہائی قبول فرمائے تو کہتے ہیں نیت کر لیں گے نا اور اللہ سے مانگتے رہیں گے ایک بات اور سننے بات ختم کرتے ہیں حضرت علی کرمولا جو کا ایک ایسا پیارا ایسی پیاری بات ہے سونے کے پانی سے لکھے تو وہ ختم نہیں ہوگا کیا فرمایا فرمایا اللہ ایسا نہیں کرتا کہ مانگنے کا دروازہ کھولے اور دینے کا دروازہ بند کریں مانگنے کا دروازہ کھولے مانگنے کا دروازہ مانگنے کا دروازہ کھولے مانگنے کا دروازہ مانگنے کا دروازہ مانگنے کا دروازہ مانگنے کا دروازہ مانگنے کا دروازہ